دوسرا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن اور چیف ایلیکشن کمیشنر ان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے کلیکٹیب لی یہ جو ایلیکشن کمیشنر پاکستان ہے اس کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے ایلیکشن کی صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنٹ ٹیم آئی ہے یہ جو فائنلائز ہوگی یہ ان چیلنجز کو اوور کم کر سکے گی سمان الرحیم گزارش یہ ہے ہم تو شروع سے ہی فلیکسبل ہیں ماں سوائے صرف ایک بات کے اور وہ یہ تھا کہ ہم این ار او کسی کو نہیں دیں گے اکاؤنٹیبیلٹی اکروس تا بورڈ ہوگی اس ملک کے ساتھ جو لوٹ خسوٹ کی گئی ہے ماضی میں اس کا حساب ماضی کے حکمرانوں کو دینا پڑے گا یہ ہمارا ایک سٹانس اس وقت بھی تھا یہ ایک سٹانس اب بھی ہے بڑی خوشائن بات ہے جو لیجسلیٹیو پروسس جس کے لیے عوام ہمیں الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے ہم ان کا حق پورا ادا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے قومی مسائل کے اوپر ہم مشترکہ طور پر ایفٹ کر رہے ہیں تین نام پہلے گورنمنٹ نے بھیجے تین نام اپوزیشن لیڈر نے بھیجے ان تینوں کے اوپر کونسنسس چھے کے چھے پر نہیں ہو سکا بٹ ایڈ دی اینڈ جب بات آئی کہ لیجسلیٹیو پروسس سے نکال کے اس کو پارلیمنٹ سے نکال کے اس کو سپریم کورٹ میں بھیجنے کی نوبت جہاں پہ آئی تو وہاں پہ دونوں سائیڈ سے ہمارے مختلف لیڈران جو ہیں انہوں نے ایک ہی طرح کا ان کا بیانی ہے یہ سٹیٹمنٹ تھی اور وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام خود کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے تو ایڈ دی اینڈ ہوا یہ کہ پارلیمانی کمیٹیاں جو کہ بارہ ممبران پر مشتمل تھی وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے انہوں نے 50% فرم دا ٹریجری بورڈ 50% فرم دا اپوزیشن جنہوں نے بیٹھ کے الحمدللہ اس چیز کے اوپر کنسنسز ڈیویلپ کیا اور آگے جا کے انہوں نے ایک اپ رائٹ آفیسر جو ہے ان کی ریپیوٹیشن اب کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں